ابن حمد رحمت اللہ علیہ مصر میں تشریف فرماتے انہیں پتہ چلا کہ مابر النار جو خلصان کے قریب ہے فرمایا وہاں آئے جس واسطے کے پتہ چلا ایک بدور گائیں جن کے پاس ایک حدیث سراسی آتا ہے اتنا شفر دو مہینے کا پیدر کر کے امام آت تشریف لارے ہیں انہیں حدیث کی قدر کی اچھ حدیث کی قدر کی خاطر مصر سے مابر النار خلصان میں آتے ہیں اور ہمیں گھر کے اندر حدیث مل رہی ہے اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے اس نعمت کو ایسے اٹھا دے نہیں کہ آپ کا خدا کا غرب نہ آجائے کہ میرے نبی کی بات ہوتی تھی اگر دوسرے کی بات ہوتی تھی سننے کے لئے تم تجار ہو جاتے ہیں صدر کی بات کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ساندار خطاب کرے تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے نبی کو اتنا بھی نہیں سمتا کہ میرا تکمبر کیا فرما رہا ہے جب قوم رسول اللہ آتا ہے امت پر فرد ہوتا ہے کہ جہاں بھی کھڑو کہیں پیڑ جائے کہ میرے نبیرے کیا فرما ہے اللہ آپ کو ملیہ برکی توفیق اتنا بھرما ہے اب آپ سمجھیں سیدنا عدرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم روایت فرماتے ہیں ارشاد فرمایا جناب ختم المرتبت حرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشرفا وکلہ بلے انہا اللہ تستا دن ربہ ربہ انسانی فرمایا جب زمین پر زنا ہوتا ہے زمین عرض کرتی ہے کہ میرے اللہ کل یوم مرتین ہر طفع اس آدمی کا نام لے کر عرض کرتی ہے اللہ مجھے اجازت دے کہ اس اللہ کی کو میں نیچے لے جاؤ اس کو پتا چلے کہ میں کیا کوئی چھوڑکا کہنے والی ہوں عزیز باللہ عزیز باللہ زہادی کے اتنی پور ہوگی اللہ تعالی اس کو اوتوں کی کندگی پور نکلی ہی اس کو پھلائے گئے اس قدر دنیا میں زہادی کھانا عزیز باللہ میں ڈالے گئے ایک تو اس کے متعلق تو پھر متکبر جو تکبر کرتا ہے زمین پر چلتا ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں اے انسان زمین پر اکر کے مت چل اگر تو اجنا طاقتور ہے تو میرے پہاروں سے تیرا شر اوچا نہیں ہو سکتا اور سرمایہ بہت یہ ہے لن تغلیق الارض اپنے زور کے ساتھ زمین پر کو مارک میں بڑا متقدر ہوں زمین پر پاؤں مارے تو زمین میں تیرا پاؤں سنت نہیں چکتا اتنا کمزور تو اے نہ پہاروں کے برابر تیرا اچھا رہے اور نہ زمین کے بھادے میں تیرے قد کے تیرے قدم کے اندر قوت ہے جب تو اتنا مجبور بہت ہے تو پھر زمین پر کیوں اگر کے چلتا ہے متقب جب یہ کہتا ہے تو زمین کہتا اے رب اللہ مجھے اجازت دے اس کے معاملے میں کہ اس کو میں ایشہ عذاب دوں اور مجھے افتیار دے اللہ کہ میں اس کا ایشہ تیرہ پانچا کر دوں کہ اس کو کمی قیامت تا کرام اور اوان نہ ملسکے اے رب اے تیری ذات کے لیے ہے یہ تیری چادت چین چاہتا ہے جو تجھے ننگا کرنا چاہتا ہے میرے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں فرمایا کہ مجھے اجازت مل جائے بجا خون اللہ فرماتے ہے کہ اے زمین قبرانے کی ضرورت نہیں ہے آدھ اے موت آتی ہے اس عذاب کے ساتھ اس کو تیرے بعد بیجوں گا اس کے بعد تجھے خیار ہوگا کہ جس تک سکرے کرتی جائے قیامہ تک تک تب ایشی بات لہوگی کوئی تجھے پوچھیں والا نہ ہوگا ابھی میں نے وقت دیا ہوا ہے دنیا میں اس کے رہنے کا یہ کر زمین کی اندر ہی رہے گا جہاں بھی جائے گا زمین کی اثر ہے زمین کے باہر جب نکل ہی نہیں سکتا بہرحال میں تیرے پاس آئے گا مردہ حالت میں آئے گا پھر اس کے ساتھ جو تجھے گی عذاب کرنا میں تجھے پورا عذاب دیتا ہوں جانے اور مردہ کمدری جنہ عذاب پائیں گے کہ قیامت تک اللہ ارپور تشیر قدبی امان نہ عذاب فرمائیں گے اللہ عذاب اللہ عذاب حضر محفر قیامت تک خدا عذاب دے گا جو آج عذاب قبر میں ہوا ہے کل اس سے دگنا ہوگا ہر روز دگنا دگنا ہوتا جائے گا جہاں تک کمدر پتہ کس عذاب کے اندر دونوں تباہ ہو جائیں گے خدا کا عذاب شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی جایا نہ کہتا مولا روح فرماتے ہیں کہ اے انسان کہ تو اس طرح مغرور نہ ہو کہ میرے رب کے سامنے تو ان کے حاصل کے سامنے تک رب کسی وقت بھی پکر سکتا ہے اور تک موت کے انے کی دیر ہے موت کے بعد تجھے بھوکتہ جائے گا تجھے سمجھ آ جائے گی کہ میں کس وقت زمین میں جا رہا ہوں جو زمین ہر روز تیرے حق میں غرب نا گو رہی ہے زمین تیرے غصے میں آ جاتے کب یہ میرے اندر آئے گی اللہ معاف رہا ہے فرمایا جب یہ زمین یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی مجھے یہ دو بندے دے دے اور ہر روز مر رہت ہیں دو دفعہ کہتی ہے ہر کا وقت آتا ہر روز جانی بھی مرتے ہیں ہر روز متقبر بھی مر رہے ہیں اب جو زاری متقبر کون جس کا چھنوں کے نیچے کبرہ ہو زراسی مات میں کہے کہ میں بڑا ہوں اور زراسی مات کو بزماش نہ کر سکے اپنے غصے کو فرغ نہ کر سکے کہے جو کچھ میں کہہ رہا ہر اس کو متقبر کہا جاتا ہے ایک متقبر کہتا ہے یہ سارے کشم کے متقبر ہر روح کبر کہتی ہے کی اللہ مجھے جان میں اس کو سنبھال ہو کیا کچھ کے ساتھ کرتی ہوں تو فرمایا سوائے آجی کے کاملے فرمایا کہ آجی کے کامل کے سوا کوئی بات نہیں مولا فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان لیے کہ اجزکار امدیاء اولیاء اجزکار امدیاء اولیاء آج جی مکتابون دردہ اے خدا تو مشو مغرور پرو علم خدا نیر گی نہ دو شخت گی نہ دو مر سورا مولانا روم فرماتے ہیں کہ اتنا مغرور نہ ہو جا خدا کے حوصلے پر کہ فورا تجھے نہیں پکڑ رہا جب مہم پکڑے گا ہے شاہ صاحب تک پکڑے گا تیرا نام اور نشان مٹ جائے گا قبرستان میں جاؤ کتنے متقبر عذاب پا رہے ہیں قبرستان میں جاؤ میں ان کا نام بیناتا ہوگا جو جنا کی وجہ سے عذاب پا رہے ہیں زاری اور متقبرینوں پر خدا کی لانت برس رہی ہے یہاں تک فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھنا جس طرح انسان تکلیف اٹھاتا ہے جس طرح زندے سے تکلیف اٹھائی جاتی ہے ایسے طریقہ سے کوشش کیا کرو کہ صالح آدمی کے ساتھ میت کو دفع کرو میرے نبی نے فرمایا انر میتا یو جی افی قبر ہی ما یو جی افی بہتے ہی میرے نبی نے فرمایا کہ انسان کو قبر میں وہی دکھ پہنچتا ہے جو دنیا میں پھولے ہمسائے کا دکھ پہنچتا ہے کیونکہ اس پر آداب ہو رہا ہے چلا رہا ہے چیخ رہا ہے اب آج یہ خوفنات ہیں جفیروں میں شہی کتے کی طرف بھوک رہا ہے درزم کبر کے اندر تنگ ہو رہا ہے شاہت والا بخشا ہوا اس کی وجہ سے بڑا تنگ ہوتا ہے فرمایا کہ شہار کیا کرو جب بھی تم نے تفر کر دا ہے میت کو وہ سنگلوں کے سالح اور نیک لوگوں کے ساتھ تفر کریں اللہ پر انہیں ہمسائے سے بچائے دنیا کے اندر بھی برا ہمسائے برا ہے کبر کے اندر بھی برا ہمسائے برا ہے ان دووں سے پر آمان کو ہاتھ کر لے خیال کرنا اب دنیا کے اندر اگر ہمسائے برا ہے انسان مکان بیٹھ کر دوسری طرف چلا جائے گا جب انسان کا کبر میں ہمسائے برا ہے وہ کہاں جائے گا اور چاہ کرے گا اس وقت سے محتاط ہو جاؤ اب بھی کوشش کرو تو یہ دیکھو یا کسی حافظ کی کبر ہے یا کسی عالم کی کبر ہے یا طالب علم کی کبر ہے یا ولی کی کبر ہے یا نیک نمازی کی کبر ہے اس کے قریب دفن کیا کرو بینماد اور بطین اور متقبل اور سالی قسم کرو جن پر عذاب ذہبیت سور خور بغیرہ ان کے خاتھ کبھی دفن نہ کرنا دفن کرو گے تجھے بیچارہ بخشا ہوا بھی قیامت تک تو اس سے دفت ہاتا رہ جائے گا اللہ ہوتا اللہ بچائے ہم کو اللہ ہم سب کو بچائے انہا المیدہ یوزی ہے بید کو اجاب پہنچتا ہے بے انداز فی قبر ہی کبر کے اندر ما یوزی ہے فی بیسے ہی جس طرح اس کو اپنے گھر میں برے برے ہمسائے سے تکلی پہنچی ہے آج وہ کر رہا ہے جوار کا نسال پہنچا رہا ہے گھر کے اندر نسال پہنچا رہا ہے زالی دے رہا ہے بڑا بڑا کہہ رہا ہے بڑا کرکر پھیل رہا ہے الزام لگا رہا ہے کس کے بچے دیکھیں میرے ہاں اٹھا لیا دن راہ کھتھار مچاتا ہے برا ہمسائے اس طرح یہ کہتے اس پر کئی قسم کی عراب آتے ہیں اس کے شیخ نے چلانے پر یہ ہے شاہدِ قبر کو عذیب ہوئی ہے اللہ آپ کو مجھے ایسا ساتھی عطا فرمائے قبر میں جو اللہ کا ولی ہو اور اس کے ساتھ قبر بن جائے پھر میں کیا ہوتا ہے اللہ فرمائے اب بعد انسان ایشی ہوتے ہیں قبرستان کے اندر آ جاتے ہیں ان کے آتے ہی چالیس چالیس قبر ہر ہر طرف سے ان سے خدا عذاب اٹھا لیتا ہے اب لا صالحین کی کتنی بڑی بات کتنا بڑا خوش نصیب وہ ہے کہ جس کے عذاب یعنی کوئی نیک آدمی آ گیا جس طرح و صدور کی اندر لکھا ہے ایک وزر چشیف لے جا رہے تھے قبرستان سے گدر رہے تھے مید بڑے تعداد کے اندر گستار تھے ہر قسم کا عذاب اور پر ہو رہا تھا جب واپس آئے کچھ دیر کے بعد تو گدرے سارے کے سارے خوشحال اور جنت کے باغوں میں ہیں اس والی نے سواب کیا کہ اے خدا کے بندو ہو ایک تھوڑی دیر کے اندر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرمایا ہمارے ہاں ایک حافظ قرآن تھا جو عالم دین تھا بڑا نیک سالک تھا اب اب وہ خوتوا ہے اب ہمارے ہاں اس کو دفل کر دیا گیا ہے اللہ نے چاروں طرف سے چار چار سو قبر سے عذاب اٹھا لیا ہے شبحان اللہ بی شہبت سالکترہ شہبت سالکترہ شہبت سالکترہ شہبت سالکترہ فرمایا نیک کی شہبت نے کہاں پہنچا دیا ہمارے حضرت شاہ شاہ کرامت اللہ لے جب ان کا وشال ہوا اللہ رب ملکت نے زمین کو حکم دے دیا کہ فرمایا سترہ سترہ میر تک ہر طرف سے عذاب اٹھا لیا جائے جو مستحق عذاب تھے اللہ نے فریقوں کو وہاں سے نکار کر دور سفر کر دیا کہ یہ جہاں عذاب پاتے رہیں شہر عذاب والوں کو خدا نے رکھت کر دیا سترہ سترہ میر تک عذاب ان سے اٹھ گیا جو نیک سالک تھے جو ایسے تھے گناہ گاست تھے لیکن رسول خور نہیں تھے زانی نہیں تھے متقدر نہیں تھے اور راشی نہیں تھے ظالم نہیں تھے بے نماز نہیں تھے ان کو اندھکی جو تھے ان کو تو خدا نے بخش دیا جو بے نماز تھے ظالم تھے ظالی تھے متقدر تھے تخذے دے والے تھے تو اللہ رب العزت سے ان کے کبریں کو کھیڑ کر سرشتوں کو کہا فرانی چس امیر ٹھول لے جاؤ اور وہاں ان پر عذاب تاری ہو جائے میرے ولی کے قریب یہ عذاب نہ دیا جائے کسی بڑی بات اللہ سنگ دے تو اچھا دے کسی بات سے ابارے پہلے یا قابل اپنی جگہ کا انتخاب فرماتے پھر ساس ساس اپنے قریب قریب ہوتے کہ ادھر بھی اپنے ادھر بھی یاد میں تاکہ سارے آرام کے ساتھ رہنے والے ہوں کسی بر عذاب نہ ہو قریب آنے کی وجہ سے ہمارے حضرت اللہ حوری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر کے ادھے کے دشتہات جواری بنی ہوئی ہے آپ جہاں سے بھی قبر کھو دیں گے خوشبو آئے گی حضرت اللہ حوری کی برکت سے ہر طرف سے آنے والے کی قبر میں خوشبو اور عذاب قبر کا نام بھی نہیں جائے یہ ہے اور یا اللہ کا باملہ یہ ہے اللہ والوں کا باملہ کس قدر خدا انتظام اور احتمام فرماتے ہیں نیک مخت آدمی وہاں پہنچتے ہیں تو دعا کیا کرو اللہ ہمیں اچھے لوگوں کے پاس ہماری قبر بنائے بلکہ جگہ اچھی نہیں جائے کہ جہاں سارے ہی سارے اچھے اچھے دفن ہوں ایک قبرستان تھا جس کے اندر سارے ہی حافظ تھے کلکتہ کے نوا میں ایک قبرستان تھا وہاں اصول لیتا کہ جو حافظ ہوگا وہی یہاں دفن ہوگا جو حافظ نہیں ہے اور عالم نہیں ہے وہ دفنہ کیا جاتا وہ لکھا ہے بذرگوں نے یہ دس ہزار عالم اور بیش ہزار حفاظ کی قبرتی کہا جاتا تھا یہ جنب کا چکڑا یہ ہے جو رات جو بھی وہاں سے گزر کر دعا کرتا اسی کیوں اسی وقت قبول ہو جاتی تھی کتنے بڑے مقام کے لوگ تھے تو اللہ آپ کو مجھے نیکوں کا ساتھ دے دعا ماجہ کرو اللہ دنیا میں بھی اچھا ہم سایہ دے اور قبر کے ساتھ خدا اور اچھا دے دے اللہ برو سے بچائے اللہ آپ کو مجھے عمر کی نوزی کے طاف ہر بائے آخرا راونا اجرام تجائر بالآلمن آج سیجی بن آم ومولانا محمد اللہ آجس سیجی بن آم ومولانا محمد اللہ حریف صلیلہ وصدیہ علیہ اللہم جعلنا من الشاکرین اللہم جعلنا من الشاکرین اللہم جعلنا من صائدین اللہمہ رکھلہ جنہ پلی جواب سابقا ہی کا ساتھ اللہمہ اپنہ اعراب اللہمہ اپنہ اعراب النار اللہمہ اپنہ اعراب القبل اللہمہ حب ال اسلواند اللہمہ رکھلہ جنہ اجنہ والسی اللہ واقعی عمر اجنہ ملتا ہے